اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا اسلام حسن انتظام کا سلیکہ سکھاتا ہے اسلام اکل مندی خیرد مندی سیانت اور مطانت کے ساتھ تمام امور کو برتنی کی تلقین کرتا ہے اسلام اعتدال کا سبق دیتا ہے یہ کہنا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ و بارکہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کے کسرت پر فخر کروں گا مولود کی ولادت پر میرے آقا خوش ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ و بارکہ وسلم کسرت امت میرے آقا کو مطلوب ہے لیکن مرتب لحاظ سے میرے آقا و مولا علیہ السلام یہ نہیں چاہتے کہ امت اس طرح کثیر ہو کہ وہ مرتب نہ ہو محذب نہ ہو متمدن نہ ہو نہیں میرے آقا و مولا علیہ السلام نے کسرت امت کی جو ترغیب عطا فرمائی ہے اس میں تربیت، تہذیب، تمدن اور تذکیہ کا پہلو بدرجہ اولا شامل ہیں ہمیں اس بات کا استحضار رکھنا چاہیے کہ دین کی بنیاد اعتدال پر ہے باطنی طور پر اخلاص پر ہے اور عملی طور پر اعتدال پر ہے عمالِ قلبیہ میں اخلاص کو بطور خاص ملہوز خاطر رکھنا چاہیے اور عمالِ قالبیہ میں یعنی جسمانی آمال میں، ظاہری آمال میں عدل کو، اعتدال کو بطور خاص درخورِ اعتنا سمجھنا چاہیے میرے آقا و مولا علیہ السلام نے جہاں کسرتِ امت پر ترغیب بتا فرمائی وہاں میرے آقا و مولا علیہ السلام نے تفرد پر بھی ارشاد فرمایا ہے مثلاً حدیث ہے اس حدیث کو آپ اگر اساتین کتب تک رسائی نہیں ہے جو احادیث کی اساتین کتب ہیں عربی میں اگر وہاں تک رسائی نہیں بھی ہے تو اردو کتب میں بھی یہ حدیث مسلم مجھے یاد ہے کشف المحجوب میں حضرتِ علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے سبق المفردون ایک روایت میں ہے سبق المتفردون یا سبق المفردون ایک روایت میں ہے سبق المجردون اس کا مطلب ہے مجرد لوگ سبقت لے گئے اب مجرد کی دو معنی ہیں ایک تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل مجرد ہو اکیلا ہو متفرد ہو اور ایک مطلب ہے کہ اہل و عیال کم ہو گھر کے فیملی گھر کے افراد اور فیملی کا سائز کم ہو اس کو بھی مجرد کہتے ہیں اہل و عیال کم ہو تو ظاہر ہے ان کی اچھی تربیت کر سکے گا اچھی تعلیم دے سکے گا اچھا اور کشادہ نانو نفکہ دے سکے گا تو دین کے احتمام میں تجرید اور تفرید کا پہلو بھی ملہوز خاطر ہے جس طرح کسرت کا ملہوز خاطر ہے حالات کے اعتبار سے یہ فیصلی کیے جائیں گے جزاکم اللہ بیٹا